دوستو بیلکم ٹو بیزن آن لائن کلاسیس بیزن آن لائن کلاسیس میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کو پہلے بول چکا ہوں کہ میں کئی سارے پیپر لانے والا ہوں ایک ایک کر کے ٹھیک ہے گروپ ڈی سے ریل بیر سمبندیت جتنے بھی پیپر ہیں میکسیمم میں ایبلیبل آپ کو کروا ہوں گا دو تین دنوں کے اندر اندر ٹھیک ہے نا تو میرا یہ اس طریقے کا پہلا پیپر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آر آر بی جمبو نے کروایا ہے سولہ گیارہ دو ہزار تین کو آر آر بی جمبو نے سولہ گیارہ دو ہزار تین کو یہ والا پیپر کنڈیکٹ کروایا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹ دکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا چلیے تو اپن اسٹارٹ کرتے ہیں اس والے پیپر کا جی کے اور جی کے اور سائنس جنرل سائنس کا جو پورسن ہے اس کو اپن یہاں پہ ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا کوششن ہے آپ کا بھارت میں سب سے لمبی عبدی تک سیبہ کرنے والے مکہ منتری کون ہے پہلا کوششن ہے آپ کا بھارت میں سب سے لمبی عبدی تک سیبہ کرنے والے مکہ منتری کون ہے ان کا نام ہے جوتی بسو جوتی بسو جو ہیں پسٹی بنگال کے مکہ منتری رہے ہیں اور انہوں نے تیس برس تک تیس برس چار مہاں تک سی ایم کی کرسی پر رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ابھی کرنٹلی میں اگر بات کروں تو سی ایم اور سکیم سکیم کے جو سی ایم ہیں وہ پون کمار چارلنگ انہوں نے زیادہ لمبا ریکارڈ بنا دیا ہے ان سے بھی ٹھیک ہے نا لیکن اس ٹائم پہ جب ایکزام میں یہ والا سوال آیا تھا تو اس ٹائم پہ جو آنسر ہے آپ کا وہ جوتی بسو ہے نیکسٹ کوشن نمبر دو ماؤنٹ آبو ماؤنٹ آبو میں دلوارہ مندر ہے ماؤنٹ آبو میں دلوارہ مندر ہے کیا ہے جین مندر ماؤنٹ جین مندر صحیح آنسر ہے آپ کا کوشن نمبر تین ہے ان میں سے کون سا سویت مادیب کہلاتا ہے وائٹ ٹھیک ہے نا سویت مادیب کہلاتا ہے تو سویت مادیب مطلب سفید مادیب سفید مادیب کیا ہوگا برف سے ڈکا ہوگا جس کو اپن انٹارٹکا کہتے ہیں انٹارٹکا جہاں پہ برف جمع ہوئی ہے پور روپ سے صحیح آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر چار زیرو ڈگری دیس آنطر جو گرین ویڈ سے ہو کر گجرتا ہے کہلاتا ہے کہلاتا کیا کہلاتا ہے زیرو ڈگری دیس آنطر جو گرین ویڈ سے آپ کو یہ والا کوشن یاد کرنا ہے صحیح آنسر ہے اس کا اے آپسن ہے اس کا پرامک یا موتر ٹھیک ہے na پرامک یا موتر جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے کون ہے پرتفی کا ماتر پراخرتک اپگرے چندرم ہے کوششن نمبر چھے گاندھی فلم میں گاندھی کی بھومکہ نوائی ہے کس نے نوائی ہے گاندھی فلم جو ہے گاندھی فلم کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ مووی جو ہے انیس سو بیاسی میں گاندھی مووی انیس سو بیاسی میں آئی ہے جس کا ٹائم ڈریشن تین گھنٹے گیارہ منٹ ہے اسی پرسنٹ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈین اور فورینن دونوں ٹائپ کے کریکٹرز نے کام کیا ہے ٹھیک ہے نا اور گاندھی جی کی بھومکہ جو نبھانے والا ہے وہ کون ہے یہاں پہ وہ آپ کا صحیح آنسر ہے بین کنگسلے بین کنگسلے نے گاندھی جی کی بھومکہ نبھائی ہے جہادہ تر موویز میں یہ بلین کا رول کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کسٹن نمبر سیبن ہے سچک دیوس کم منائی جاتا ہے سچک دیوس منایا جاتا ہے فائف سپٹیمبر سچک دیوس منایا جاتا ہے پانچ سپٹیمبر کو ٹھیک ہے کوشن نمبر آٹھ جاپان پر پر پرمارو بمب کب گرائیا گیا جاپان پر پرمارو بمب کب گرائیا گیا جاپان پر اغسط چھے انیس سو پیتالیس چھے اغسط انیس سو پیتالیس کو ڈیورنگ دا سیکنڈ برڈ بار دوتی بسید کے سمیں گرائیا گیا تھا ٹھیک ہے ایک امریکن بی ٹوئنٹی نائن بومبر ڈروپ ایک امریکن بی ٹوئنٹی نائن جو ان کا فلائٹ جیٹ ہے اس سے یہ گرائیا گیا تھا ٹھیک ہے نا یہ بس میں گرائیا جانے والا پہلا اٹومک بمب رہا پرمارو بمب رہا ٹھیک ہے جو کی جاپان کی سٹی ہیروسیما ہیروسیما پر یہ گرائیا گیا ٹھیک ہے انیس سو پیتالیس کریکٹ آنسر ہے انیس سو پیتالیس کوشن نمبر تین نو ہے بھاکڑا ناغل باند کس ندی پر ہے بھاکڑا ناغل باند کس ندی پر ہے بھاکڑا ناغل باند ستلج ندی پر ہے اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ سی آپسن ہے ستلج ندی کتک کلی کس راج کا لوگ نردتے ہیں کتک کلی جو ہے کس راج کا لوگ نردتے ہیں کیرل کا لوگ نردتے ہیں ہمارا راستی پسپ کیا ہے ہمارا راستی پسپ کمل ہے اگامی اولمپک اس ٹائم کے دوران کے اگر بات کریں تو جو اولمپک ہے وہ کہاں پہ ہونے والا تھا دوہجار آٹھ میں بیجنگ میں دوہجار آٹھ میں بیجنگ میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا یہی صحیحہ آنصر ہے ہاں اگلا کوسٹن ہے آپ کا دھنراج پلے کس کا کھلاڑی ہے مطلب کس کھیل سے سمبندت ہیں دھنراج جو پلے ہیں یہ کس کھیل سے سمبندت ہیں دھنراج پلے جی کی اگر بات کریں تو یہ ہاکی کھیل سے سمبندت ہیں ٹھیک ہے نا بہو جن سماجبادی پارٹی کا عدیش کون ہے بہو جن سماجبادی پارٹی کے عدیش ہے مایا بتی جی یہ کہنا بچوں ہاں اگلا سانیوکتراشت سنگ یو اینو کے سرچہ پریشت میں کتنے 27 ادس ہیں اس کے 27 دس جو ہے وہ 5 ہیں یہ کہنا یو اینو کے 5 27 ادس ہیں ہاں اگلا نمن لکھت میں سے کونسا سندو سبیتا کا سبیتا کا اس تھان اب پاکستان میں ہے تو اس کا نام ہے ہڑپا یہ جو پارٹ ہے یہ چلا گیا ہے کہاں پاکستان میں کوششن نمبر سترہ ہے چوتھ نامک کر کس کے دورہ لیا جاتا تھا چوتھ نامک جو کر تھا وہ کس کے دورہ لیا جاتا تھا مراتھوں کے دورہ یہ کہنا صحیح آنسر یہ ہے مراتھوں کے دورہ یہ لیا جاتا تھا نم لکھت مغل بادثاؤں کا صحیح کرم مغل بادثاؤں کا صحیح کرم ہے یہ آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے بابر ہمائیو اکور جہانگیر بابر ہمائیو اکور جہانگیر یہ بلکل صحیح کرم ہے کوششن نمبر انیس ہے دوہزار تین میں کمب میلا کس اسطحان پر آیوجت ہوا یہ صحیح آنسر ہے ناسک ناسک میں آیوجت ہوا ہے لاہور دلی و السیوہ کو کہا جاتا ہے صداع سرحد صداع سرحد کہا جاتا ہے کوششن نمبر اکیس ہے بھودان اندولن کس نے شروع کیا تھا بھودان اندولن کس نے شروع کیا تھا یہ شروع کیا تھا بینوبہ بھاوی نے اگلا ہے کس اسطحان پر گوتم بدھ نے پرتم اپدیس دیا وہ اسطحان سبی کو یاد ہوگا سارنات سارنات میں انہوں نے پہلا اپدیس دیا ہے ٹھیک ہے نا کوششن نمبر ہے ٹوئنٹی تھری بجے گھاٹ نم لکھت میں سے کس کی سمادی ہے بجے گھاٹ نم لکھت میں سے کس کی سمادی ہے پہلا آنسر بلکل کریکٹ ہے لال بہادر ساستری جی کی سمادی بجے گھاٹ میں ہے برس دوہزار تین میں ہاکی کا ایسیا کپ کس نے جیتا بھارت برس دوہزار تین میں ہاکی کا ایسیا کپ بھارت نے جیتا بھارت میں انگریجی سچڑ کس نے شروع کیا انگریجی سچڑ جو ہے وہ کس نے شروع کیا لارڈ مکالے لارڈ مکالے نے انگریجی سچڑ شروع کیا ٹھیک ہے اگلا فلائنگ سے کس کے نام سے جانا جاتا ہے فلائنگ جیٹ آپ جانتے ہیں ملکہ سنگھ جی کو جانا جاتا ہے فلائنگ جیٹ کے نام سے نیبو اور سنترے میں کون سا بیٹامین پائے جاتا ہے نیبو اور سنترے کھٹے ہونے کی بجے سے ان میں بیٹامین سی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹامین سی پائے جاتا ہے اودے سنکر ایک بکھیات ہیں کیا ہیں یہ کیا ہیں فلم کلاکار ہیں نرتک ہیں کبھی ہیں ستار بادک ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو اودے سنکر جو ہیں یہ ایک نرتک ہیں کیا ہیں نرتک ہیں ٹھیک ہے نا اگلا پراروپ سیمتی کے چیئرمین کون تھے؟ اس کی اب میں بات کر رہا ہوں یہ ہے بی آر امبیڑکر صحیح آنسر اس کا ہے بی آر امبیڑکر ترس تری پنچائتی راجوستہ میں سربوچستان پر کون ہوتا ہے؟ سربوچستان پر کون ہوتا ہے؟ جلا پریصد سربوچستان پر ہوتا ہے جلا پریصد لچ دیپ کی راجدانی کورتی لچ دیپ کی راجدانی کورتی ہے سری لنکا کی مدرہ روپیہ ہے اگلا کوششن ہے اتر پدیس کا مکہ منتری کون ہے؟ 2003 میں اتر پدیس کا مکہ منتری کون تھا؟ 2003 میں اتر پدیس کا مکہ منتری ملائم سنگ جی تھے ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنے تیتیس کوششن ہو گئے ہیں اگلے پیج پر ہم لوگ چل رہے ہیں نیکسٹ پیج ہے مانب سریر کون سا بھاگ؟ سندھی سود گھٹیا پربابت ہوتا ہے سندھی سود گھٹیا پربابت ہوتا ہے تو اس کا صحیح اپسن اے ہے جوڑ صحیح اپسن ہے اے جوڑ ٹھیک ہے؟ کریکٹ آنسر اگلا دسکبری آف انڈیا نامک پستک کس نے لکھی؟ جواہر لال نہرو جی نے دسکبری آف انڈیا نامک پستک لکھی؟ گرتو اگرسڑ کی کھوچ کس نے کی؟ نیوٹن نے کی نوبل پرسکار پرابت کرنے والا پرثم بھارتی ہے کون ہے؟ نوبل پرسکار کرنے والا رویندر نات تیگور دروڑاچار پرسکار سمبندت ہے کس سے سمبندت ہے؟ دروچر پرسکار کھیل کود اور چڑ کھیل کود چڑھ سمبندت ہے خجراءہو استط ہے خجراءہو جو ہے وہ کہاں استط ہے مدی پردیش میں استط ہے اور یہ ہے جو اگلا question نمبر چالیس ہے راشتی رچہ اکادمی استط ہے راشتی رچہ اکادمی جو ہے وہ استط ہے کہاں پر استط ہے؟ ٹھیک ہے آپ اس پہ دھیان دیجئے گا اچھے سے یہ ہے دہرہ دون میں راستیر اچھا کادمی جو ہے وہ دہرہ دون میں شتیت ہے کوششن نمبر اکتالیس ہے رام کرسن میسن کی ستھاپنا کس نے کی سوامی بیویکا نند سوامی بیویکا نند جی نے کی بھارتی مانک سمیں آدھارت ہے بیاسی انس تیس منٹ بیاسی انس تیس منٹ پہ ٹھیک ہے نا کونسا راج بھارت کے سب سے پوری بھی بھاگ پرشتیت ہے اگلا کوششن نمبر پیتالیس پرتوی کے نجدیگ بھائیو منڈل کے سب سے نچلی پرت سب سے نچلی جو پرت ہے اس کو کہتے ہیں چھوپ منڈل سب سے نچلی پرت کو کہا جاتا ہے چھوپ منڈل کوششن نمبر چھالیس بھارتی سینہ میں بجیانت نام ہے بجیانت نام ہے کس کا نام ہے ایک بندوق کا رائیفل کا ٹینک کا میں بتا دوں ایک ٹینک کا نام ہے بجیانت ٹھیک ہے نا اگلا چینی آتری فیان نے کس کے کال میں بھارتی آترا کی بکرما دت کے کال میں انہوں نے بھارتی آترا کی پرتکھیاس سینہ کلاکار پرتوی راج کپور اور راج کپور میں سمبند ہے باپ بیٹے کا باپ بیٹے کا بھارت کا کونسا راج چاہ اتپادن کے لیے جانا جاتا ہے آسام بھارت کے نم لکھت راج میں چاول سربادک اتپادن ہوتا ہے پسچم بنگال اگلا سوال ہے نم لکھت میں سے کونس جمبو کسمیر کا مکھ منتری ہے جمبو کسمیر کا مکھ منتری اس ٹائم پہ مفتی محمد سہید تھے ٹھیک ہے نا بی کرنٹ کا کوششن ہے نم لکھت میں کس سہر میں جنتر منتر استعت ہے جنتر منتر دلی میں استعت ہے آپ سب ہی جانے جانتے ہیں ٹھیک ہے نا بھارت میں بھارت کے نم لکھت کس راج میں دارجلنگ آبستعت ہے دارجلنگ کہاں پر ہے پسچم بنگال ٹھیک ہے نا تیلگو کس راج کی بھاسہ ہے آندر پردیس کی بھاسہ ہے تیلگو ٹھیک ہے نا ہاکی میچ میں پرتیک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں گیارہ بانگلہ دیس کی جو مدرہ ہے وہ ہے ٹکا اب پاکستان کی جو مدرہ ہے اور روپیہ ہے پاکستان کی جو مدرہ ہے وہ روپیہ ہے نیل ندی کے کنارے کون سی سببتہ کا بکاس ہوا مصری سببتہ مصری سببتہ کا کا بکاس ہوا نیل ندی کے کنارے کوششن نمبر اگلا کوششن ہے آپ کا کوششن نمبر 59 59 پہ دھیان دیجئے گا نم لکھت میں سے کون سے سہر مہاتمہ بدھ نے گیان پرابت کیا گیا گیا میں مہاتمہ بدھ جی نے گیان پرابت کیا ٹھیک ہے نا پرسند ناٹک سکنتلا کس نے لکھا تھا پرسند ناٹک سکنتلا کس نے لکھا مہا کبھی کالی داس مہا کبھی کالی داس نے لکھا ہاں اگلا سامان نگیان پہ آگئے ہیں سمتل درپڑ دوارہ بنا پرتیبن ہوتا ہے آبھاسی سمتل درپڑ دوارہ جو پرتیبن بنتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے آبھاسی کسی انتر دوارہ بیس ہزار ہٹس سے یادی کابرتی سنی جا سکتی ہے اس کو بولا جاتا ہے الٹرا سونک کیا بولا جاتا ہے دھانی جو ہے کہلاتی ہے الٹرا سونک اگلا کسی پدارت کا سب سے چھوٹا کڑ جو سمتروستہ میں رہ سکتا ہے اس کو بولتے ہیں اپن اڑو ٹھیک ہے نا دھاتو کے کس گڑ کے کڑڑ اس کی پتلی چادر بنای جاتی ہے دھاتو کو پیٹنے پر اس میں فیل آو آتا ہے اس کو بولتے ہیں آگھات بڑھ دیتا اس کی وجہ سے دھاتو کو چادر بنانا پوسیبل ہے اگلا دودھ کو استعمال کرنے سے پہلے کیوں بولتے ہیں سوچم جیووں کو مارنے کے لئے جیووں کو بڑھانے کے لئے سوچم جیووں کو پیدا کرنے کے لئے تو صحیح آنسر ہے بیٹا سوچم جیووں کو مارنے کے لئے نہ تو آپ بڑھاؤ گے نہ پیدا کرو گے ٹھیک ہے نا اگلا ہے کوششن نمبر چھانچھٹ نم لکھت میں سے کسے کسانوں کا مطر کہا جاتا ہے کسانوں کا مطر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ڈائنا سور کس کسی رکی برگ سے سمبندت ہیں ڈائنا سور کس کسی رکی ریپ ٹائلز صحیح آنسر اس کا ہے آپ کا ریپ ٹائلز نم نے لکھی تو میں سے کون سا پودا ریگستان میں آسانی سے کیکٹس کئی پہ بھی ہے کیا بلکل کیکٹس جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے کون سا رنگ کون سا رنگ اور سور بکرڑ کا سب سے اچھا افسوسک ہوتا ہے یہ آنسر ہے کالا ٹھیک ہے نا چلو ہم آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ستر ہے عملی بلین کا پی ایچ مان ہوتا ہے عملی بلین کا جو پی ایچ مان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سات سے کم صحیح آنسر کیا ہے یہ ہے سات سے کم کسی بند کا تاپ ایک ڈگری سینٹیریٹ بڑھانے کے لیے آوستے کو اسما کہلاتی ہے اسما دھاریتا ٹھیک ہے نا اسما دھاریتا اگلا ہے تاوہ اور ٹن کی مصر دھاتو کو کہتے ہیں کانسہ تاوہ اور ٹن کی جو مصر دھاتو اس کو کانسہ کہتے ہیں آئسکوں سے دھاتو کے نسکرسڑ کا بگیان کہلاتا ہے میٹل ارزی یہ کہلاتا ہے میٹل ارزی آکسیجن کی اپریاب پورتی کے جب کارون کو جلایا جاتا ہے تو رسائنے کی عوگگ بنتا ہے کونسا رسائنے کارون مونو آکسائیڈ کارون مونو آکسائیڈ بنتا ہے آلو کو کس پرکار کی فصل میں برگی کرت کیا جا سکتا ہے آلو کو کس پرکار کی فصل میں برگی کرت کیا جا سکتا ہے یہ ہے بیٹا آپ کا کند یہ کہلاتا ہے آپ کا کند نم لکھت میں سے کونسی پرکار کی بس تو چمگ جیسا بیار کرتی ہے چمگ جیسا بیار کرتی ہے پرتوی پرتوی جو ہے وہ چمگ جیسا بیار کرتی ہے بن نم لکھت میں سے کس پرکار کے پرکارتک سنسادن ہے نم لکھت میں سے سمابت نہیں ہونے والے سی اپسن کریکٹ ہے سماپت نہیں ہونے والے ٹھوس اگلا ہے ٹھوس کا گھنٹ جو جل پر تیرتا ہے سی جل کے گھنٹ سے کم ہوتا ہے جل کے گھنٹ سے کم ہوتا ہے جل کے گھنٹ سے کم ہوتا ہے یدی پرشتی چھترفل گھٹا دیا جائے تو پرشت پرکاررت داب کا کیا ہوگا داب کا کیا ہوگا داب بڑھ جائے گا داب جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا اگلا ہے بے پدار جو اپنے میں سے بددت دھارہ کو پرواہت نہیں ہونے دیتے ہیں بددت دھارہ کو پرواہت نہیں ہونے دیتے ہیں کہلاتے ہیں بددت رودی بددت رودی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے دوستو Thank you everyone for watching this paper ٹھیک ہے اور اگلے paper کے لیے آپ چینل کو ضرور subscribe کریں اور share کریں maximum تاکہ آپ کی دوستوں تک یہ paper پہنچ سکے آپ کا ایک share کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے Thank you everyone Thank you everyone